اسلام علیکم دیئر سوڈنٹس آپ سے اس سے پہلے لیکچر میں گوڈ بائی مسٹر چپس پہ بات ہو چکی ہے اس کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اب بات کرتے ہیں آپ سے کہ اس نوول کے میجر کریکٹر کون کون سے ہیں اور ان کا حلقہ سا آپ کو بریف بتائیں گے کہ وہ کیا ہے جو ہے جو ہے دیسے مسٹر چپس روی ہراوهر واق کی مٹیم بایر رویٰ حال Scene اور وہ و Buru Life winning و 8048 کی Zelی رویٰ پاہ بلا جسگل کی بائی مسٹری معلوم۔ وہ 25 یاUD اور اس پہنگ بہت اس پخ بھی Line مجھونٹس آپ کو متنا بیا مسٹر روڈن he was colleague of مسٹر چپس who had joined him who had visited lake district with مسٹر چپس مسٹر کو لے he was the student of مسٹر چپس he was the first boy ever punished by مسٹر چپس بعد میں اس کا بیٹا اور اس کا پوتا بھی چپس کے سٹوڈن بنے مسٹر وکیٹ یہ وہ خاتون تھی جس کے گھر میں چپس as a paying guest رہ رہا تھا he was living at مسٹر وکیٹ 's house as a paying guest یہ بھی بروکفیڈ سکول میں کام کرتی رہی تھی but now she was leading our return life ویدر بی ویدر بی was head master of the school who interviewed chips and advised him to be firm in discipline he was very fatherly and kind whether he was fatherly and kind اس کے بعد بات کرتے ہیں رالسٹن کی رالسٹن was a new head at brookfit school he was 37 years old he was modern and a man of science اس کی chips کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا بھی ہوتا ہے اور اس کو سکول چھوڑنا پڑ جاتا کولنگ وڈ بچہ جو بعد میں میجر کولنگ وڈ بنا اس نے آرمی بریڈیش آرمی جوائن کی اور ایجپٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی کلنگ ہوئی تھی سر جون ریورس سر جون ریورس was چیرمن بورڈ آف گوھرنرز آف بروکفیر school he was also a student of chips جب میسٹر رالسٹین اور چپس میں کوئرل ہوا تھا سر جون ریورس اس موقع پہ آیا تھا اور اس جھگڑے کو ڈسپیوٹ کو ریزول کیا تھا ڈاکٹر میری ویل ڈاکٹر میری ویل was ڈاکٹر آف کورس he used to وز ایٹ چپس فورٹ نائٹلی یعنی فورٹ نائٹلی آفٹر ٹو ویکس وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا اس کی دیکھ پال کرنے کے لئے سٹنک مرچنٹ سٹنک مرچنٹ یہ براو کا نک نیم تھا براو ایک تھن لین سائنس ماسٹر تھا نک نیم سٹنک مرچنٹ سٹنک کہتے ہیں بدبو کو مرچنٹ یعنی جو لوگ لیب میں کام کرتے تھے یہ سائنس ٹیچر جو لیب میں کام کرتے ہیں تو اس نے اس کو سٹنک مرچنٹ کا نام دیا تھا تمام ٹیچر کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا لیکن ویسے اس کو ایسا نک نیم دیا لیمپ بائی ستاف میمبر جس کی ڈیوٹی لیمپ لگانا تھا اس کو نام دیا گیا لیمپ بائی جو نیچے تین نام لکھے ہوئے ملڈرم چیٹریس اور کارٹ رائٹ یہ تین ہیڈ ماسٹر تھے ملڈرم چیٹریس اور کارٹ رائٹ مسٹر ال جی مسٹر ال جی یا لویڈ جارج لویڈ جارج جو ہے یہ پرائم نیسٹر تھا انگلینڈ کا اور سکول میں جب یہ آیا تھا تو چپس سے اس نے ملاقات کی تھی اور بڑا کھل کھلا گی گپ شب لگائی تھی تو جو پرائم نیسٹر ہے ملکہ وہ چپس کے ساتھ کس طرح باتیں کر رہا ہے فوریسٹر جو ہے سمالسٹ بائی ینگ فاکنر بی سکول بائی جو چپس سے چھٹی لینے آیا تھا اور چپس غصے میں تھا آگل بھی یہ جو سازندہ ہوتا ہے جو موسیقی پر ملسلک ہوتے ہیں آگل بھی موسیقی کے حوالے سے اس کا فنکشن تھا وہاں پہ دنسٹر شرارتی دڑکا جس نے آگل بھی کی آرگن لافٹ کے اندر ریٹ کو چھوڑ دیا تھا مزاق کے طور پہ میسیس برول یہ ٹک شاپ چلایا کرتی تھی سکول کے اندر لیٹر شی لیفٹ اند ونن ٹو آسٹریلیا اور لین فورڈ یہ آخری بچہ ہے جو چپ سے ملے آیا تھا لین فورڈ آخری بچہ بچہ